اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین توحید سریز کے ویڈیو میں آپ صفی کا ایک بار پھر سے ویلکم ہم نے اس سے پہلے شرک کی جو تین قسمیں ہیں یعنی شرک اکبر کی جو تین بڑی بڑی قسمیں ہیں جو نمبر ایک پہ آتا ہے ذات میں شرک نمبر دو پہ صفات میں شرک کے بارے میں ہم اب تک جان چکے ہیں اب آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صفات کے تقاضوں میں شرک کس طریقے سے ہوتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو صفات کے تقاضوں میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی جن خصوصیات کا مالک ہے ان کے علاوہ کسی اور کو ان خصوصیات کا مالک یا ساجی ٹھارایا جائے اسی سے اور اسی سے جس کے مالک اور ساجی ٹھارایا جائے اس سے مدد دلگ کی جائے اور اس کے بندگی و غلامی کی جائے صفات کے تمام تقاضوں میں شرک علماء کرام کے نزدے کے گناہ عظیم ہے یعنی یہ چیزیں گناہ عظیم قرار دی جاتی ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صفات کے تقاضوں میں شرک خداوند کریم بے شمار عظیم صفات کا مالک ہے اور بندے پر واجب ہے کہ وہ خداوند کریم کی صفاتی عظمتوں کے تقاضوں عظمتوں کے تقاضے اس طرح پورے کرے کہ اس کی عبادت و بندگی میں سر و سجود رہے اور اس کی ان عظیم صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھارائیں یہی اللہ رب العالمین کے شان میں سے ہے مثلا حقیقی محبت اور حقیقی اطاعت صرف اللہ تعالی ہی کا حق ہے اور اس کے لئے مخصوص ہے اللہ رب العالمین ہی کے لئے حقیقی محبت اور حقیقی اطاعت خاص ہے اگر کوئی شخص بعین ہی ویسے ہی اطاعت اور محبت کسی اور سے بھی کرتا ہے تو یہ غیر اللہ کو شریک تھارانا تصور کیا جائے گا یعنی اسی طرح سے ایک محبت کرے جس طرح سے اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا تقاضہ ہے ان کے حکم کو ماننے کا تقاضہ ہے تو وہ شرک مانا جائے گا اور وہ شرک کے تقاضوں میں شرک شمار کیا جائے گا یعنی جس طریقے سے خوازہ نظام الدین وغیرہ کو مانا جائے ان کے اطاعت کی جائے ان کی بات کو مانا جائے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا اور یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کیونکہ صرف اللہ رب العالمین ہی ہمارا مالک ہمارا رازق ہے ہمیں تمام کے تمام کاموں میں اللہ رب العالمین ہی کے بات کو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بات کو ماننا ہے اور یہی درحقیقت صفات کے تقاضوں میں شرک کہلاتا ہے اسی طرح خداوندر کریم کی اس صفت صفت کی مطالیں یعنی اس صفت کی جو مطالیں ہیں کہ اقتدار علی صرف اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے حکم دینے اور قانون بنانے کا حق اصلا وہی رکھتا ہے اور اگر کسی اور کو بھی یہ حیثیت دے دی جائے چاہے وہ ایک شخص ہو یا کئی افراد کا گروہ تو یہ بھی شرک ہے یعنی کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی لیڈر ہو کوئی بھی علماء ہو اگر ان کو اس طرح کی اصلا قانون بنانے کا حق دے دیا جائے اسلام کے اندر اپنی بات کو ان کو گڑنے کا موقع دے دیا جائے تو یہ بھی شرک ہوگا اقتدار اعلیٰ صرف خداوند تعالیٰ یعنی خداوند اقدس کے ہاتھ میں ہے وہی مقدر اعلیٰ ہے اور اسی کے قوانین کے مقابلے میں یعنی اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کسی حیثیت کا حامل نہیں ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا اللہ تعبدو اللہ ایاہو بنی اسرائیل کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے کہا نصور بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی تم لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی پیر و ولی کی عبادت نعد باللہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے اگر یہ کی جائے تو یہ بالکل شرک ہوگا اور اسی صفات ذات کو عبادت شرک بھی کہا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس کا تسلیم کرنا چاہیے کہ تمام عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو سریز میں یہ جانے کہ صفات کے تقاضوں میں شرک بندہ کس طریقے سے کرتا ہے یا صفات کے تقاضوں میں شرک کس طریقے سے ہوتا ہے وما توفیقی اللہ باللہ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ کو اپنے دوستو تک اپنے فرینڈ تک شیئر کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کے بٹن پر کرنا نہ بھولیں تو پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں